رائی بریلی میں جہاں راحل گاندھی کے لیے سچین پالٹ ڈیرہ جمائے ہوئے ہیں تو وہیں امیٹھی کو جیتنے کی جو ذمہ داری ہے وہ پریانکہ گاندھی نے خود پر ڈال رکھی ہے پریانکہ گاندھی نے امیٹھی میں لوگوں سے سمواد کیا اور بتایا کہ امیٹھی کے لیے کانگریس پارٹی کیوں اتنی ضروری ہے چناؤں آ رہا ہے اور چناؤں میں ہم سب کو نرنے کرنا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اپنے بھوشو میں کیا چاہتے ہیں کیونکہ چناؤں سے ہی تیہ ہوتا ہے کہ کیسی سرکار آئے گی کیسے سانسد ہوں گے اور کس طریقی آپ کی جیون میں ترقی آنے والی ہے کی نہیں اب آپ نے پاچ سالوں پہلے میرے بھائیہ پرتیاشی تھے اور آپ نے ان کو چناؤں ہرایا اور آپ کو ایک نئی بھاجپا کی سانسد ملی ایک رشتہ تھا آپ کے ساتھ بہت پرانا ہمارا میرے پتا جی سے شروع ہوا آپ ہی نے ستھاپت کیا آپ کے پوروجوں نے جو بڑے ہاں بیٹھے انہوں نے جسپا کی نیتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دھرم کے نام پر جارتی کے نام پر آپ کی جسپاتوں کو بھار دیں اور پھر اس آدھار پر موٹ لیتے ہیں اپنے کام کے آدھار پر موٹ نہیں لیتے ہیں تو ان کے بڑے سے بڑے نیتا پردھان ملتی سے لے کر آپ کی جو سانسد ہے جتنے بھی یہ نیتا ہے ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ آپ کے پرتی کوئی ذمہ داری ہے کہ جواب دے ہی ہے چناؤں میں کہہ دیں گے کہ ہم دو کروڑوں گاہ دے دیں گے ٹھیک ہے اور چناؤں کے بعد گھول جائیں گے نہ چک رہی ہے دو منٹ کے لیے مجھے بولنے دیجئے چناؤں کے سمیں آ کے آپ کو کچھ بھی بول دیں گے کہہ دیں گے کہ آپ کے خاتوں میں پندرہ لاکھ روپے ڈال گئے چناؤں کے بعد نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ وہ تو چناؤں کے لیے جملہ تھا وہ کہاں بولا تھا ہم نے کیونکہ ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ان کو آپ سے ووٹ لینے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے چناؤں کے سمیں آئیں گے آپ کو بتا دیں گے دھرم سنکٹ میں ہے آپ کے گھروں میں آتی ہیں دردوریا کرا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ بچن لو بھگوان کے نام کی بھاج اپا کو ووٹ دو گئے ارے کیوں لے بھگوان کے نام بچن کی آپ کسی کو ووٹ لیں گے بھگوان کیا چاہتے ہیں بھگوان تو آپ کی بھلائی چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ آپ پھولو پھلو بھگوان چاہتے ہیں کہ آپ سچائی سے جیو ایمانداری سے کام کرو اب بھگوان دھوڑی نا ایک پکشا دوسرے پکش راجویدک دلوں کا لیں گے تو بھگوان کے نام پہ کیوں شبت دلوایا جا رہا ہے آپ سے کیونکہ کام نہیں کیا شکی پھر چاہتے ہیں شکریب شکریب چاہتے ہیں شکریب چاہتے ہیں چاہتے ہیں